اس سمیں ہم گاؤں قدیال میں ہیں قدیال گاؤں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس گاؤں میں ایک بہت بڑا ویر پیدا ہوا صدار بانا سنگھ جسے پرمیر چکر ملا ہمیں گرب ہے اس پر سارے دیش کو گرب ہے کہ اس مہان لوانا برادری کے ویر کو اس گاؤں میں اس نے جنم لیا اور ہم شریر رمن بھلا جی جو انڈیا نیشنل کانگریس کے امیدوار ہیں جمہور کنش لوگ سبا کانسپنسی کے ان کے چناؤں بیان میں میرے ساتھ سائل شرمہ جی ہیں جو جمہور کشمی کانگریس کے سوچل میڈیا کی کوارڈینیٹر ہیں تو ہم لوگ گاؤں گاؤں میں جا رہے ہیں اور کانگریس کا پرچار ہم کر رہے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے جو کہتے ہوئے کہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو پہلا یہاں سانسر تھا جو میمبر پارلیمنٹ تھا جو گل کشور جو بھارتی جنتہ پارٹی کے کینڈیٹ تھا جو امپی بنا یہاں سے اس نے لوگوں کے سمسیوں کی اندیکھی کری اس نے لوگوں کے سمسیوں کی طور کوئی دھیان نہیں دیا اس لئے لوگ چاہتے ہیں بدلاؤ لوگ چاہتے ہیں بدلاؤ اور اس لئے بھی چاہتے ہیں کہ کانگریس جو ہے کانگریس ایک ایسی جماعت ہے جو سب دھرموں کو ساتھ لے کے چل سکتی ہے اور اس لئے لوگوں میں ایک کافی اویرنیس ہے کافی جاگریتی ہے کانگریس کے پرچاری میں نے دیکھا ہے ہر جگہ ہر گاؤں میں ہر پنچائت میں ہر جگہ کہ رمان بھلا جی کے پرتی کانگریس کے پرتی لوگوں کی سردہ ہے وہ کانگریس کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں ہم بھی اپیر کرنا چاہتے ہیں کہ اس دیش کی اکتہ کے لیے اس دیش کی اکھنٹہ کے لیے لوگوں کے سمسیوں کے سماندھان کرنے کے لیے سب لوگوں کو اکٹھے رکھنے کے لیے دیش کی سیکیورٹی کے لیے سرکشہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کانگریس کو ووٹ کریں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمان بھلا جی ہمارے جو پہلے یہاں مندری بھی رہے ایک بڑے کرمت مندری کے روپے انہوں نے کام کیا ہے اس ریاست کی کابینہ میں میں بھی ان کے ساتھ کیابینٹ میں تھا اور لوگ محسوس کرتے ہیں کہ رمان بھلا جی ہمارے پاس جمہوں میں رہتے ہیں اور عام آدمی کے سمسیہ کو سمجھ سکتے ہیں اس لئے میں اپنے ساتھیوں کے اور سے میں بھی یہ اپیر کرنا چاہتا ہوں اور میں یہاں گاؤں قدیال کے سبی بزرگوں کا نوجوان ساتھیوں کا سبی عتید دھانواد کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے ڈنک سے ماری بات کو سنا اور مجھے پوراً مشواس ہے کہ وہ ہمارے سمرتن کریں گے اور رمان بھلا جی کو ویجائی بنوائیں گے موسیقی